ستھ صاحب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی معراج جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو معراج جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کروٹھا دام کی جائے شری بڑھوالا دام کی جائے ستھ صاحب گریب نمو نمو ستھ پرشکو نمسکار گرو کی نہیں سر نرم نگن سادوان سنتوں سر وشدیل ستھ گرو سائے دے سانت سر دنڈو وطن پرنام آگے پیچھے مد ہوئے کنکوں گا پروا کبیر ستھ گرو کے اپدیس کا سنیا ایک وچار جائے ستھ گرو ملتے نہیں جاتے لرک دوار مرک دوار میں دوتھ سب کرتے کھینچاتان ان سے کب ہو نہیں چھوٹتا پھرتا چاروں کھانے کبیر چار کھانی میں بھرمتا کب ہو نہ لگتا پار سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ستھ گرو کے اپکار جائے ستھ گرو میرے کی جائے ستھ گرو میرے کی سدا صحیبی سکھ سے وشیوں عمر پوری کے نیرے کی جائے سکھ سے وشیوں جائے ستھ گرو میرے کی جائے سکھ سے وشیوں ستھ لوک کے نیرے کی نیرے کی نیرے کی نیرے کی پور سکھ لگے مان جی سا دو پور سکھ لگے مان سب پر تیری سائبی شب بر تیری صاحبی تجھ پر صاحب نو نروی کار نروی پرم پتہ پرماتمہ پرمیشور قبیل جی کی عشیم رضا سے بچو آپ کو اپنے گھر کا گیان ہوا ست لوک کا کار کے سڑی انتر سے پریچت ہوئے ایک بات وشیس دیان سے سنو اور اس کو اپنے اردم بٹھاؤ بچو جو یہ پرماتمہ کی کرپہ ہو رہی ہے نا آباد یہ ویسے نہیں ہوئی اور کہاں سے کیا ہو رہی ہے کار نے تو ظلم کرنا رشادات کر دیا لیکن غریب داد جی کہتے ہیں پرماتمہ ایسے رکھشا کرتا اپنے بچوں جیسے ماہ بھارت کے یود دمیں جب اگنی بان چھوٹیں تھے صدرسن چکر چالیں تھے اور اٹر ٹیڈی کے انڈے وہ سرکشت رکھ دیئے کار نے کچھ بھی بنایا تو بچو آج جو آپ کو پرماتمہ یہ سندیس دے رہا ہے یہ کوئی سامانے بات نہیں ہے اب جیسے آپ سکول جاتے ہو ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے آپ سکول میں جاتے ہو چھوٹی ہو جاتے ہو دن دب موض مچاتے ہیں بچے بڑے خوص ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول میں جانا کم پرسی تو ہے لیکن خوشی آلی بات نہیں ہوتی خوشی ہوتی ہے جیسے چھوٹی ہو جا لیکن جیسے تیسے اس کام کو بھی ہم کرتے رہے جاتے رہے ٹیچر پرتی دن ہمیں ستر کرتا دھیان سے سنو بیٹھ جاؤ لائن میں بیٹھو جو میں کہہ رہا ہوں جاتا دھیان دو تو ہم ستر کو بیٹھتے ہیں اور یہ کی بات کو سنتے ہیں وہ اپنا لیکسر دے کر ہے جاتا ہم اوچھڑکوں کو بچاتے ہیں کوئی بات نہیں وہ بھی کرو لیکن یہ جو سنا تھا یہ بھی کھال لی نہیں جاتا یہ جو ٹیچر نے بتایا وہ بھی ہر دے میں الگ سے جگہ بناتا چلا گیا اور باقی جو کریانکرم خیرنا کھولنا کام کرنا بھئی وہ بھی ہمیں کرتے ہم کرتے رہے اسی پرکار بچوں وہ ایسے بچے پڑھتے 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 اور اتنے گزب کی ودیہ پرانس کر لی وہ اس ٹیچر سے سن کر وہ گیان کرے نوہر دے اس کے قرآن آدھ اس کو بڑی اچھی نوکری ملی اور کوئی بیو سائم اس کا صحوق ملا اسی پرکار دو ڈیلی آپ کو یہ ست سنگھ سنایا جا رہا ہے یہ اس لیے مالک نے دیا کری کہ تم ڈیلی ست سنگھ سنتے نہیں تھے آپ نے یہ مال لیا تھا آپ نے سارا گیان ہو گیا بس آرتی کر لی صبح شام دو پیر کی منتر کر لی دیٹھ سال یہ سارا کرتے کرتے بھی اس گیان کا عردہ میں ایک وسیس الگ سے پرکاس ہونا چاہیے یہ رہنا چاہیے ساتھ کی ساتھ تب وہ بکتی سرکشت رہے گی نہ تو یومن کبھی نہ کبھی آپ کو پھر سے ڈک بک کر لیگا تو بچوں جو آپ کو گیان پیا جا رہا ہے یہ اس پر ہم پتا کبیر بندی چھوڑ کی ایک وسیس وٹو پاور وسوہ منیاری وہ کرپاہ آپ کے اوپر اور یہ ایک نیا ایسا سسٹم دے دیا بندی چھوڑ میں ہوئے 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 گھر بیٹھے مالکی برچار سنو گھر بیٹھے چار پائی پہ بیٹھے بیٹھے سردی اترجائی میں بیٹھے بیٹھے اے بھگوان ایسے دیا لو ایسے دین دیا ہمیں اتنا سکھ دیتے ہیں اور آپ آپ خود اس گندے لوگ میں ایک سو بیس بر سے ایک جھو فڈی کے اندر ٹائم پاس کیا وہ جو کرتے ہیں اس میں کوئی چھوک نہیں چھوڑتے وہ پورے ہیرو ہیں پورے بینے کرنے والے بھی نہیں تھا جس بھی بینے کے لیے وہ آتے ہیں کتی اتنی چھوک نہیں چھوڑتے ہیں آج تک اس کو گلا جانت اور کبھی مانکہ فائنل کر رکھا تھا ہی واج گوڑ ہی ایس گوڑ ریمین گوڑ وہ پرمہتما تھا آج بھی ہے آگے بھی ہی ہے نتھینگ ایلس اس کے درست کچھ نہیں ہے یہ تو اب گیان واجبہ ہم نے پرمہتما کی سارے گرنگتوں سے آنکھوں دیکھے ماں پرشتوں نے جنب بھگوان دیکھا اوپر جا کر ان کے بیچاروں سے ان کی امرتوانی ایفیڈیوٹ سے ہاتھ کو شد کر دیا کہ وہ کسی اڑا بھگوان کبھیر بھگوان ہے واجلہ گریب آنانت کوٹی برمنڈ کا ایک رتی نئی بھار ستگر پرش کبھیر ہیں یہ کل کے شرد نہار گریب سب پدوی کے مول ہیں سکل سے دی ہیں تیر داس گریب ست پورس بھدو عبیدت کلا کبھیر آنانت کوٹی برمنڈ کا اتنے آلہ کبھیر بھگوان ہے مجھنے والے آنانت کوٹ برمنڈ کا ایک رتی نئی بھار یعنی اتنے سارے برمنڈ رچ کر ان کو ایسے ہواں اڑا رکھا ہے جیسے ویجیانک ہواں اجاز بنا کر راکیٹ بنا کر کے جیسے چاند پر جاتے ہیں اور گئے ہیں وہاں پر آدمی بیٹھے چلے گئے وہ اپنے آپ سل رہا ہے اسی پرکار پر ماتمہ نے سارے برمنڈوں گرس نہ کر کیا پاراں سے گھوم رہے ہیں اس کے اندر فائرہ بہت آنانت کوٹی برمنڈ کا ایک رتی نئی بار ستگر پرش کبھیر ہیں یہ کل کے شرد نہار سب پدوی کے مول ہیں سکل سے دی ہیں تیر داس گریب ست پرس بھدو آویتت پہلا کبھیر کہ اس فرماتمہ کے اوپر کے پاس ساری صدیہ ہیں اسنگ سب صدی یہاں تو آٹھ صدی اور نوندی یہ ردی اور صدی اتنی ہیں بس ان کے پاس اور اس بقتی کسی ہماری بقتی سے ستھے نام سے ستھے نام سے آپ کو چوبیس سدھیاں پرابت ہو جائیں گے چوبیس لیکن ان سدھیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے ان کو پریوگ بھی نہیں کرنا ہے کبھیر صاحب گریب دان جی کہتے ہیں سبد محل میں سدھ چوبیسا ہنس میں چھوڑے بس بے بیسا چوبیسا کو نام انچاو ہے سو ہنسا ست لوگ شدا ہوئے ان چوبیس سدھیوں کو بھی نہ چاہے وہ ست لوگ جائے گا یا ایک سدھی سب ساگر پیوئے وہ اگسر چین پرابت کر لی آز تو گم گا سارے سب انگر پی لی واو 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 ایک سدھی محلوق جیوئے ایک سدھی تنہانس میں آرہ ایک سدھی جل پیر نہ لائی ایک سدھی آکاس سہو جائی سکھ دیو رشی کے پاس ایک سدھی تیا آکاس مورد کی اس میں چود ری پاک گیا اس میں چکیو بس تیرہ بربر کوئی نہیں تو یہ داتم گیان کا ٹوٹا ہے جو آز تک دکھتے رہا تھا اب آپ کو سمپونہ داتم گیان ہوا بکتے ہو اور اس کے انفسار چلنا ہوگا قبیر صاحب کہتے قبیر پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوگ وید کے ساتھ راستے میں ستگر مل گئے دپک دے دیا ہاتھ کہ میں بکتی روپی سفر میں دند کتھاؤں کے آدار سے سفر کر رہا تھا یعنی بکتی کرتا ہوا چل رہا تھا اسی بکتی کی راہ میں مجھے ستگر مل گئے تو بچھو قبیر صاحب کہتے ہیں آپ کو کہ آپ اس بکتی محارف پر لگے ہوئے تھے تو آپ کو ستچا گرہ بھی مل گیا یہ دی آپ کی روچی بکتی میں نہیں ہوتی تو آپ بھگوان کی طرف آتے ہی نہیں گریب سات دوسیتی مسکریے چورہ نال خسال نہ لکھاڑا جیتیں گے یوگو نگو کے مات آپ یوگو یوگو سے پرماتمہ کی چاہب میں خوب پریتن کر چکے ہو آپ نے کسی بھی دن میں پچھا نہیں اٹھے لیکن یہ اگیان کا ٹوٹا یہ ادہ تم گیان تو تو اگیان کی قبیت ہمیں آز تک دکھ دے رہی تھی ریشیو نے دیکھو کتنے کٹھیں سادنائے کی کہتی مرمتے قربان ہوگے پر کچھ بھی پلے نہ پڑیا آپ اپنی قسمت سراؤ کتنے سیدھمہ بھگوان ملنے جارے آپ کو کال کے برمیت کیے ہوئے قبیر صاحب کہتے ہیں کہ پیچھا لگیا جاؤں تھا میں لوگ بینٹ کے ساتھ دیکھا دیکھی وقتی کر رہا تھا جیسا بھی سنا سنا عدد کتھا تھی ان کے عدد سے ہمیں بتا رہے ہیں وہ تو کئی کرنے تھے وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو بس وقتی مارگ پر لگے رہے تو تمہیں ستگرو بھی مل گئے اور مارگ میں ستگرو بھی ملے دپک دے دیا کیتت وگیان ٹوپی ٹولت دے دی لیمپ دے دیا ڈپک دے دیا اب اس کی روشنی میں چلیں گے بچو تو اندھیرے میں ہوں سیدھے مارگ پر چلیں گے بٹکیں گے اگیا اندھیرے میں نہیں بٹکیں گے تتوہ بھید کوئی نہ کہہ رہے جھومک رہا پیسے اوپر نات سنو رہے جھومک رہا کوٹوں میں دے کوئی نہیں رہے جھومک رہا اربوں میں کوئی گھر کے سنو رہی جھومک رہا گریب دا جی میں بتایا تھا رام راہ عرف جھومک رہا جی کو کہ بھائی اس تتوہ بھید کو تتوہ گیان کوئی نہیں کہتا ان کو پتا ہے کوئی نہیں وہاں آئی وقتیں ان کے پاس کوئی گیان نہیں اور یہ پیسے اوپر نات سرک بھائی جھومک رہے ہیں آپ دھونگ رچ کے اور اس تتوہ گیان کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کروڑوں میں نہیں بتانے والا ملے گا اربوں میں کوئی بھرک سنو رہا ہے جو مکرہ اربوں میں گرک کارت ہوتا ہے کمپلیٹ ان آل رسپیکٹ یعنی سب طرح سے سمپورن کیسے اس کو عدکار ہو پورے گردیو سے دکھ سہ دینے کا سمپورن داتم گیان ہو سب سدگرنتوں کا اور سب پوری کمپلیٹ سمپورن ویدی ہو پوکش مہارکی بھکتی کی اور یہ تتوہ گیان ہو یہ تجھے اربوں میں ایک ملے گا اربوں میں لگ بک ساڑے ساتھ آبادی ورلڈ کی پوپلیشن ہو چکی ہے داس کے درکت اس گیان کے جاننے والا ورطمان میں کوئی لی میرے گردیو تھے سندگریب داس جی اور کبیر بڑوان تھی بچو یہ پرماتمہ کا پوروہ اندرداریت ٹھیک کا سمیتھا جو آج آ چکا ہے دیکھو ٹھیک کہ سمیہ میں گھر گھر بہت ویچار ہو درمتی دور بہائیں کلیوں میں سب ایک ہوں برتے سید سبا آج گھر گھر بیٹھ ہی ہے ورلڈ پڑھ رہے ہیں آپ پہنچ گے بچوں کو ایسے انسٹرومنٹ دیتی ہے گھر گھر مالک کی چرچہ ہونا گری ہے اور کتابیں باتی جا رہی ہیں شوشل میڈیا کے مادم سے گھر پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے یہ پرماتمہ کی کرپا ہے وہ بھی آپ انہی کے بچے ہیں ہم بھی انہی کے بچے ہیں تو وہ جو جو کال کے بھرمی تھے کال بھگوان نے کہا تھا پرماتمہ سے کہ جا آپ جب آئے گا آپ کا جب سندیس وحق آپ اپنا میسے اندر بھیج ہوگے اس سے پہلے میں سارا اٹھا گیان اٹھی کتھا گلت سادنوں پر ان کو آرہ آدارت کر دوں گا آروڈ کر دوں گا درڈ کر دوں گا ان کو کوئی سچارہ دکھائے گا سننے کو تیار نہیں ہوں گی اب جیسے ایک سروانند نام کے برامن پنڈیٹ ویدوان ماننے جاتے تھے ویدوں پرانوں کو بیل کے اوپر لے کے چلا کر کے ساس ترات کرنے کے لئے ان کی ماں سے اس نے کہا کہ ماں میرا سروان جیت نام رکھتے میں نے سب کوہ را دیا ساس ترات ان کی ماں تازی کوئی بھو بینکر روگ تھا وہ برامن تھی پرماتمہ سوترزا کی جو لاحضانک تھے لیکن کئی ان کے برامن بیجو پرماتمہ سنماس کے ترچے دار انہوں نے بھی سمجھائی نام آمی ایک دن پردوس میں پہنچ گئے تھا تا سوچھت شیطر میں کروں اپنے زن کے کاج اپنی بیٹی کے لئے وہاں پہنچ گئے پردوس میں ستسنگ رکھ دیا وہاں آئی تنیو تھی سروانند کی ماں اگ میں پرکشہ لے ہوں گی کسی کے پچھانوانا ہوں گی برامنی دانک کے پاس آئی مو پر قلعہ گیر کے پر دکھی بہت تھی گشت بہت گناتا سارے جنتر منتر اپنے دیوی دیوتا پوز دیئے تھے اس کے بیٹے نے بیشر پٹک لیا تھا سروانند نے کوئی لاپ دے تھا وہاں آئی گونگڑکاڈ گئے اس میں پرانے پرانے کو پرانے کو پرانے کو پرانے کو پرانے کیا تو یہ پہرہ کرتے کوئی پچھان نہیں سکتا وہاں پرلہ رکھا کرتے پر ماتواں سامنے بیٹھے تھے جیسے ستسنگ کرنیاں سامنے بیٹھتا باکی سنگتا گویٹھ جا وہاں گئی سب پر چرنچو چو گا بیٹھن لاغی رہے تھے وہاں بھی گئی سروانند کی ماہ سارتا چرنچوے نیچی ہوئی تھی اور شرپا آدھر دیا بھگوان اور بولے سروانند کی ماں آجولائے کے پاس کیسے آنا ہوگا تیہاں تنو پرانے تیہاں دین پرشت ہو گیا آتھ رکھتے ہی اس کے جو روگ تھا بہنگ کروا تک مشکل دا چلک آئی تھی اور وہاں کتی سوشت ہو گی جب وہاں گا پڑھ داٹ آئی دیا اور سنو میں پڑھ گی اس دن کے بعد اس کو کسٹ نہیں ہوا اور نام لیا بھگتی کے لیے تب اس کی ماں کو سروانند کہنے لگے ماں میرا سرواجیت نام رکھ دے ماں بھگی بیٹا سروانند کے برا نام ہے یہ تو بہت اچھا نام وہاں کتی سب کورا دیا ساستراتم میرا سب کتی سب کتی سوشت ہے میں سرواجیت ہوں وہاں بھگی بیٹا نام رکھ دوں گی پر پہلے تو میرا گرو جینا را دے کون آپ کا گرو جی کبیر کبیر وہاں پڑ گلاہا ویلنو المالک ہوئے رہے تھے سب نے پتا تھا ان کے چکے چڑھائے رکھے تھے پر یہ ماننے نہ تھے ڈھیٹ ہو رہے تھے نیو اللہ سنے دے ایو گیر اب آیا بولی بھائی دیکھ ایسے نہیں ماننوں گی لکھوا کے لئے گی یا لکھ کے لئے گا گھٹھا لوا کے لئے گی بلا آہاں پکا لیں تب وہ ساس ترات کرنے کے او دیسے سے بیل بیلوں پہ بیل کے اوپر بورا جیسے گدم ہویا اگر ایسے سارے گرنٹ وید پران ساس تر اوپنی سارے لے کے چلے اور پرماتمہ نے ایسی دیا کری کہ اس کو اتنی بین کر پیاس لگی دو پیر کیس میں جب وہ جلاؤں کی کالونی میں پرویس کرنے گیا وہاں ایک ہوا تھا اس پہ ایک پرماتمہ کی وہاں مو بولی بیٹی کمالی پانی برہے تھی جو شیک تکی کی لڑکی کبر میں مرکہ دوا دی گئی تھی کرنے کے بعد اس کو جیمت کر کے اپنی بیٹی روپ میں رکھا تھا اتنی پیاس لادی داتا نا اس کا مو جان نکلنے کو گی اور خٹ دے گا بیٹی جل پھلا بھر گیا ماتا پیاس دونوں آج کر لیے لڑکی نے پانی پلا دیا والٹی سے نکال پانی پینے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا کہ وہ ایک پندیت برامن اس میں دیوتا مانے جاتے تھے اور صدروں سے دس پھر دور رہتے تھے وہ کلونی میں آیا تو چاروں طرف جلائے لوگ نکل نکل کے دیکھ رہے تھے آج یہ برامن کیسے آ گیا اس نے دیکھا تریدہ بیجتی ہوگی کہیں گے جلائے کھڑے کھڑے دیکھیں وہ نہ سوچا عزت کا ناس ہو گیا کہتی کہیں گے لوگ دنکاں کے کوئے کا پانی پی لیا جلائے کا صدر کا اور عزت کا ناس ہو گیا تو لڑکی اس کو دمکان لائے گیا اپنی عزت بچائنے کے لیے اے لڑکی یہ کس جاتی والوں کا کوئہ ہے لڑکی بولی کمالی مہارا جی پندر جی جلائوں کی کلونی میں تو جلائوں کا ایک ہوا ہو سکتا ہے تو انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا یہ جلائوں کا ایک ہوا ہے تیرے میرا دین برشت کر دیا لڑکی آسی پہ جاتے ہیں نوازی پندر جی جب تیری جان نکلنے آلی تھی تیرے کوئی جاتی دلتی نہ دیکھے تھی جان دکھائی دے تھا اب پیٹ بڑھ گیا تیرے بات آگی آپ نے پہلے پوچھنا چیئے تھا میں کہو کہو ویل ہے تیری جان نکلنے والی تھے اوہ پندرت سرگانی پوچھ پیا کیوں نہ پانی اوہ پندرت سرگانی تن پوچھ پیا کیوں نہ پانی پاپ کرے سو نیچ کہاوے یہی بات پر مانی دیا درم ہے جن کے گھٹ میں سوئی اوچے پرانی آڈ چام مطر اور گستہ ان کی دے میں کھانی ایسے تنکا مان کرے تو تیری بودھی کہاں بھکانی چام جھرت آڈ جھرت ہے جھر جھر آوت پانی گاہے کے دودھ کی کھیر جی ملی جب نہ کری گلانی جل کی مچھی جل میں بیائی جل ہی میں مر جانی ستک پتک ماہیں گھڑگے اوہ پیاتے پانی را رستے کی سوچتا ہوتا ہے کہے کمالی پر مانی سدھی اسدھی کچھ نہ جانی ڈوب مرے ابھی مانی کہے پنڈ جی پہلے پتا کر لینا چاہیے تھا اگر اتنا زیادہ ٹینسن لیتا ہے جات پاہت مانتا ہے سن لے پاپ کرے سو نیچ آتما یہی بات ست ہے اور دیادرم جن کے دل میں سو اونچے پر سن تیری شریر میں ہارڈ تیری شریر کو پر چام یہ چام لپٹ رکھا مطر ماس بیسٹا اندر لیے کرے تو اور اوپر تنگے بہت سوچ بنا پر رہے تیری بودی کہاں سے لی گئی اس دن کا تو مان کرے تیری بودی کہاں بکانی اور پھر بتا جیسے گائیں بیس کے چام ماس دودھ موت گبر اس دودھ کے چاروں طرف ہوتا الگ الگ اتھ لیوں اور اس دودھ نے تو کھیر کھا گیا تو گائیں اور بیسٹ تو نگلانی کیوں نہ گری تو اس طرح کی باتیں بہت شی بتائی کہاں زیادہ جیدہ بولا ہے کبیر کھا ہے لکون کبیر کبیر ہے تو بولی کبیر کا گھر شکر میں جہاں سے لی گئی پاؤں نہ ٹک ہے پپیل کے تو پندھت لہ دیرہ بیل کبیر کا گھر تو شکر سب سے اوپر کے لوگ مست لوگ میں ہیں وہ آتا چی ٹی بھی نہ جا سکی تو بیل کے بیل کو پر سارے گن کھلیے کرے یہ ایسے جائے گا انہیں بولا ہے میں تو بات کر ڈنگ سے بلا میں در ڈنگ سے کہہ رہی ہوں اور بتاؤ کیا کہوں کہ یہاں کلونیم کہا ان کا گھر بلا جاں میرے پیچھے پیچھے پندھت جی میں ان کی بیٹی ہوں لڑکی گئی گیٹ پر کھڑا ہو گیا کہ ایک بات واپس آنا بیٹی کہنا میرا لوٹا برپانی کا وہ کرمنڈل لے رہا تھا لڑکی نے پھول کر دیا اوروپ رہ دے اوروپ رہ دے وہ پھول کر دیا میں بولا لے لڑکی نے جاں کہاں بتایا یہ ایک پندھت جی آ رہا ہے اور انہوں کہا ہے آپ سے کچھ بات کرے گا آپ سے کوئی بات بات کرنے آیا لگتا ہے پرماتوان بولا بیٹی یہ در روز کا کام ہے ان گھان دے تو اس کو لڑکی سے کہاں کمالی سے لے کبیر نے دے دے کہ میرے اس پرسنل کا اتر دے وہ لڑکا لے کہ سید سید لڑکی گئی کہ پانی میں گر جائے اس کا گروہ جی کے پاس گئی اگلے وہ گروہ جی انہوں کہاں اس کا اتر دے دے پرماتوان ایک موٹی سوئی اس کا ماں گیر دی تھا کہ پانی بار نکل گیا سوئی تلیم ہوگی لڑکے گئی بلا قویر صاحب برجہ دیا واپس کے دین دیا اتر وہ واپس لے کہ آئی کیا اتر دیا یہ میرے پرسنگا بلا جی من تا اتر بیرہ نہیں پرسنگا بیرہ نہیں پتا نہیں ایک سوئی ڈالتی اس میں اگلوں گولیا انہوں گولے گروہ کہ پتا جی دے دے بیٹی دے دیا اتر وہ اندر آخر اے کبیر میرے پرسنگا کیا اتر دیا اتنی دور کھڑا ہویا آپ کا پرسنگا پرماتوان بول وہ بولا سروانند میرا پرسنگا یہ تھا اپنی ماں سے سروازیت نام رکھوانا ہے اور اسے نے من سب پرنڈ تر آ دیئے میری ماں سرط رکھ دی کہ میں آپ کو پرازیت کروں سازت رات میں وہ مجھے پھر سروازیت نام رکھے گی آپ آر لکھ دیں آپ میرے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے میرا پرسنگا یہ تھا کہ میں ایسے بڑھا ہوں گیان سے جیسے لوکٹا بھریا تھا بھریا ہے پانی کا اوپر تک تیرا گیان مجھے میرے اندر سمائے گا نہیں یعنی میں کمپلیٹ گیان رکھتا ہوں پرماعتما بولے میرا اوٹر سن لے میرا گیان ایسا ہے تیرے اس اگیان کو ایسے بار پھیک دے گا جیسے سوئی ڈالی میں لوٹے مجھا تیری تڑی میں جا کر بیٹھ گی کراپانی بار نکل گیا تو اس بات سے بولا اچھا تو پرسن کر کبیر صاحب بولے کون برما کا پیتا ہے کون ویسڑوں کی ماں سنکر کا دادا کون ہے ہم کون دیو بتا اب لا گیا پھر پھر کر لے اس کا کوئی ماتا پیتانی عزر عمر ہے پھلان ہے نو ہے عزر عمر ہے ساری شستوی مالک برماعتما بولے یہ تو وید لیے پھر رہے ہیں ان میں کتن لکھا گیتا اور وید میں یہ ساری شستوی مالک ہاں لکھا ہے لکھا تمہیں تو بول رہا ہوں اب یاد سمجھ شاہر نہیں تھی وہ کہ لکھا ہے کبیر صاحب کوئی صاحب نہیں ہے تو یا ان کو کون سمجھاؤ جو آج باد سوتمائی ہے جب اس کا اتر نہیں دیا تو گریب داس جی نے اس کے اوپر ایک ٹپڑی کی ہے بڑی سندر ایک انگ بنا ہے کرنی بنا کتنی کہا گے گریب کتنی کے سورے گھنے کتھ اٹم بر گیانے جم کے دوارے جائیں گے سبد ہمارا مانے گریب کتنی کے سورے گھنے کتھ اٹم بر گیانے پارک نہیں پریم کی سو کتنی پان جانے کتنی مانے جو گوٹ رہ کے ساس تر گرن تو سنا تی پر ہیں اور ان کے وپرت سارا کرم کرے گریب کتنی کے سورے گھنے گھر میں کہتے گھانے باہر جواب نے آوے ہی لید کرے میدان جیسے پہلے گوڑوں کی ریس ہویا گھتی نا بہت گوڑے جب ریس ہونے لگی جب لید کرن لگی جب دے پیچ بکھڑے ہو بھاجن گیا شنگ تھی نہیں تو کہتے کتھنی کے سورے گھنے گھر میں کہتے گھانے یعنی اپنے منڈل میں ویدوان پاک رہے تھے جب پر مات مان پرسن گیا لید کر گیا وہاں پر شروع رہا دے ٹھائیں 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 کریں مات پتہ نہیں کہ یوں ہے وہ ہے اور مات میں بولے ٹھیک ہے جب مانتا نہیں تو بول کی چاہو ہے کہ لکھ دے آر گیا تو ہاں آر گیا مات ہے ان مور کھائیں گلکون مات تھا ہمارے جو سچے نو جھوٹھے بتا میں جھوٹھوں گا چمار تو سارے جو سروتہ کے تالی پٹن لائے گی سروانند کی جیت شد کرتی کبیر کے جانے ویدوں کے بارے میں جھوٹ بول ہے مات پتہ ہے نہیں اس کے ان کے تو بچو یہ سروانند کہنے کہ کہیں نہیں لکھا ویدوں پرانوں میں گیتہ میں ایسا نہیں لکھا ہے جھوٹ بولتا ہے تو نا پرانوں لکھا مات پتہ ہوں تو سب جو سروتا تھے ویشیس کروان جو لائے کٹھے ہوگے دیکھ کبھی آج کے بات ہوگی ان کی سنانگے کیا بت لائیں کیا بات یں ہوں گی سب نے تاڑی پیٹ دی سروانند کے سمرتن میں کہ ان کے مات پتہ ہوئی نہیں سکتے سارے نوی گیت دوائے پرما تو نے ٹھیک ہے مات جیت گئے بول کیا چاہت ہے جا جاؤ اپنا کام کرو تو انہیں بولا نہیں لکھ کر دے میری مات جب مان گئی بولا ٹھیک ہے لکھ لکھ پڑھ ہوں ہے سکس تو پرما نے لکھ لیا ساست راست سروانند جیت گیا اور کبیر بڑے 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 بدعا نراضی ہے تری بیٹھے نے مات بولی بائی پڑھ کس سنا پڑھ کس سنا لگ پٹ پڑھ ساست راست سروانند آرگیا کبھی جیت گیا نیو کند بولی رہے تو تاریخ آئے بیٹا من تو نیو کہا جیت کاؤ جب شروع جیت کاؤ یو گلتی کیسے ہوگی نیو مات میرے سے گلتی ہوگی مان نے لکھا گلتی سے لکھا گا اٹھا اب جا 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 بھائی پھر گیا جاتے بولا کبیر میرے سے گلتی لکھا گا اٹھا پھر لکھوں گا میری ماں ماننی کو نہیں لکھ 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 دوں گا انہیں پھر پھڑ دو تین میں پھڑ جب اٹھا لو آیا پھر آگیا دیکھ ماں جب تو گلتی سنا 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 سر سر واض جی دار گیا آگ 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 میں سمجھ گی کبیر جی گیا ماں پھر گلتی رہ گی پھر جاؤ پھر گیا اب تیسری بار جب وہ جب گیٹ پھر گیا کہ یہاں تک ٹھیک ہوتا اندر جا کیا ہو جائے کیا ہو جاتا ہے ایسے پڑتا 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 ماں کے نکٹ گیا اکثر بدل گئے سروانند آرہ گیا کبیر جیت گیا اس کی ماں بولی رہ بولتا کیوں نا پڑھے ویدوال نہ بول لے نہ سانس پڑھ نیچے اس کی ماں بولی بیٹا بھگوان آرہ بھگوان کیوں اپنے کرم خود ہے بیٹا زندگی بنا دے میرا جیون سپل ہو جاگا مجھے اس دن کی تینسن کی کہ اتنا پر مانگ چاہنے ہو لائے بیٹا اور نرک میں جا گیا جا کے نام لیٹے بیٹا تو کہنے لگے ماں منتصر ماں تو اندلا کی لائے منتصر سروالند کی ماں ساتھ لے کے اور گولی مہاراج اپنے بیٹے نصف بکار کرو پھر سارے برام سروالند کے دسمن ہوگے 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 تو آج تک یہ نیوے بھی جڑی گر رہی تھی ایسے اُڈے رستے لگے ہوئے تھی اب پرماتوان نے کرپا کی آپ کے اوپر آپ کو وہ سچا گیان ملا جو درتی پہ نہیں تھا اس تک دل کل کی تا چھیٹ بھی نہیں تھی پرماتوان نے قسم کھوا رکھی تھی دھرم داس میری لاکھ دوائی یہ مول گیان کئی بار نہ جائے ایسا گیان کی بتانا نہیں ابھی یہ مول گیان باہر جو پر ہی یہ نقلی سنتوں کے آت میں یہ سارے جاگر دیو یہ سارے نقلی ہیں کتی ان کو ککھ بھی بتانی دیتا اور جی گیان پہلے پرچار ہوتا یہ صرف کبیر صاحب کی وانی لے کر نارا سانگ ان کو بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے یہ تو یہ بھی پھر یہ گیان سنا تیز اداس بتا رہا ہے اور یہ نام دیتے ہوتے تو آج کیسے آپ کو اشوا سوٹ تا کہ میں ٹھیک میں ادھکاری ہوں اور یہ ادھکاری نہیں ہے اب ان کا گیان بھی غلط ان کی بگتی بھی غلط اس کا سو سو شکر بنا گرو آپ کیا بتاتے ہیں کتھنی کے انکی دو چار بانی اور سنا تا ہوں گریب کتھنی کتھی تو کیا ہوا سب دن چین چور اوپر دکت ساد ہے بھی تر کتھن کتھور کہ بات تو یاد کر لی گیتہ گوٹلی ویدوں کو کنٹھس یاد کر لیا لیکن اس نام کا تو پتان جسے موکس ہوا اور جس کے کارنا نمر تا آئی ہا دین آئی نہیں کوئی جرہ سا بول پڑا کتھن بڑا میں تیار ہو جائیں گصہ کر دیتے ہو گریب کتھنی کتھی تو کیا ہوا سب دن چین چور اوپر دی کتھ ساد دو ہے گیتر کتھن کتھو رہی گریب کتھنی کے سور گھر نے یہ کرنی کر کان آئی مجھے اندیسہ بہت ہے یہ اون دو کتھ یہ سور ویر نرے بکواد کرنی بہت ہو جائیں گیتر گریب گورک سے گیانی گنے اور سکھ دے جاتی جی جی ہان سی تا سی بہو بھاری سند دو رست گریب کتھنی کے سور گندر سندر پر وچن کھڑے ہو کہ اسی پتی پیدار پر وچن کر دیں سب سب کو منتر مغد کر لیتے سور تاؤں کو بس یوں ہے وقت سلط کو کرنی کرکا کرکا مہین کڑمی نہیں سچی وقتی کا مجھے اندیس صاحب ہوت ہے یہ او دو کت کو جا یہ کہا جائیں گے نرک میں جائیں گی گریب کتھنی سے کارز نہیں کرنی کریا لو یہ پیچھا گھوئی گریب کتھنی کے لاب رکھ سے تھو تھا تھوک گلوئی جس پیڑے ست گھو گئی وہ مگلی جہ جو ہو کہ کتھنی تک کیڑے کیسا برکھ سا ایک پتہ اتارو پھر پھر اتارو انتما کچھ نہیں پتے پتے تھو تھا کہ برت کی بکوات بول رہے ہو تھو تھو کبلو اور جس مارک پہ کبیر صاحب گئی وہ رستہ لو جو اس کو پکڑو بگتی کے بینیو جیو اتنا کسٹ پاو ہے اور آتم سب کی بگتی چاہتی ہے پہ رستہ نہیں مارک نہیں ملتا گریب دا جی کہتے ست بلو آئے دیا کری بندی چھوڑ برطاست کا ذہ رکھ نہیں پھت پال انہوں نے آکے اپنی پیاری آتم گریب دا جی کو اپنا پریشہ دکھایا ست لوگ لے کر گئے سارے برمان دکھائے دکھو یہ دیکھو سب سے پہلے وشوا سونا چیئے کہ ہم جس کی دکھتی کرے ہم سم برمان اور دو سادھ نہ کریں وہ سادھ نہ صحیح ہے اور گیان سم پور ہے اس کے لیے پرطنت ہمارے گرنت سدھ گرنت وید گیتہ پران اور پرماتمہ دوارہ دیا گیا ست وید یہ چاروں ملکہ میں پرماتمہ کا تزان کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سند گریب دا چی کو گوہ بنایا پرماتمہ نے اپنا آئی ویٹنس اوپر لے کر گئی نیچے چھوڑا ویسے تو چھے بنایا آئی ویٹنس اور سب ان ایک ہی بات کئی کبیر اس گوڑ وہ کبیر وہ گریب دا چی سپس گیا ہے ہم سلطانی نا نکتار اعداد دو دیش دیا ذاتی جو لاح بھیت میں پایا کاشی ما کبیر وہ کبیر تو اب آپ کو اتنا وشواس ہو جانا چاہیے کہ جو گیان بھگوان نے دیا آنکھوں دیکھے سنتوں نے بتا وہ گلت نہیں ہو سکتا اس کے اطرق اپنے کو سننے کو ملا تھا لوگ دند کسا سارا جوٹ تھی یہ تو اب کیا کہتے ہیں سمجھا ہے تو سردر پا بہت نہیں رہا سادہ بگتی کے بینا یہ پرانی کیسے تو پاتا ہے اس انمول جیون کو کیسے نشت کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کو کتنا کشت اٹھانا پڑتا ہے وہ سلط غریب دار جی اپنی عمر غانی میں بہت دھیان دو لگن لگاؤ یہ بات کین سنتی نہیں یہ کر پڑھ دی ان کو ایسے ہلکے منالو دیکھو داس ستائیس سال سے تو پرچار کر رہا اور اس سے پہلے اپنی بکتی کرتا تھا پرچار کرتا تھا نام دلاتا تھا انیس سو ترانو سے داس کو اس بار سو دیا اس کے شر پہ پہ رکھ خیاس تک تو یہ بات داس کے کھٹکی تو گریب داس بنوانی بتا رہے ساہ سی تلال رہے من غرب غمانی اے من اینکاری تو پرمات ماں میں دھان ملک لگا پرمات ماں کی یاد کر کتنا بکمل میں نیر جمایا تردین نام مل بنائے نیچ جٹھ تھی او دن یاد کرائے نین ناک مردوارا دی نک سکھ ساج بنا نک ناک خن سے لے سکھر چھوٹی تک آپ کا سارا نین ناک مک یہ سب دی ہی سندر ناک خن سے لے سکھا چھوٹی تک آپ کی ساری روشتہ کتنی پیاری کر رکھی نو دس ماں گرم رکھا وہاں تیری کری سہائے دات نہیں دودھ دیا تھا امی مہار سکھائے نیچے سیستر نو کر کم او دن یاد کرائے نیچے جٹھرا اگنی جرچی تیرے لگی نتا تی بائے باہر آیا بھرم بھلایا بھجے تور سنائے تو ہی تو ہی تی چھوڑ دیا چلا آدم کس رائے کہ ماں کے بیٹ میں تجھے سب جانکاری تھی اور ڈر تھا اور سب یاد تھی کہ منوف جیون بار بار نہیں ملتا اور پورے سنت سے دکھا لے کر اپنا کلان کراؤں گا کوئی کسی کا نہیں بار جا کے بھول پڑھ جاتی ہے کہ یاد رکھوں گا پورا سنت پوز کروں گا پورے گروہ سے نام لوں گا برائی نہیں کروں گا کام کروں گا لیکن بھگوان کا دھیان جا دا رہو گا اب کہتے ہیں تو ہی تو ہی تو چھوڑ دیا صلح آدم کس رہا اب تو نے بھگوان کی یاد تھی چھوڑے دی بھگوان اے فرمات ما دکھ ما تو یاد کرے تھا ما کے پیٹ میں اب تو بھول گیا اے ادھم اے نکمی آدم کم سے رستے چل پڑا دائی آئی گھٹی پہ آئی ماتا گود کھلائے جو دن آد سو کال نہیں رہی آگ ہے درورہ کہ جیسے آدھ مرتو کے بعد پھر اس کی برمی راج کے دروار میں جائے گا وہاں تیری پھر درورتی ہو دو دس برس کھلتے پھر لینے آگ آکر آئے ترونی ناری شی گروائی تو سال مرگوائی یعنی پہلے بارہ برس کے آئیو میں سادھی ہو جاتی تھی بہا ہو جاتا تھا کہتے بکتی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے تھی وہاں نہ کرنے سے کیا دکھ ہوگا ترے ساتھ وہ بتایا کہتے سادھی کرالی اس کے بعد بچے ہو گئے اس کے پھر سادھی بہا کر کے پھر مر گیا پھر جو دن آج سو کال نیرے آگ پھر دمر آئے پھر وہاں جا کے پھر مو دینا بھگوان آپ کے گلتی نہیں کروں گا تو پرماتمہ دکھاتا ہے نکمہ ایسی ایسی گلتی تین آزار لاکھوں بار کر لی یہ دیکھ پچھلے سارے جنم دکھائی جاتے پھر روتا ہے بھگوان گلتی بن گی پرماتمہ پہتے ہیں کہ آج دن پیچھا گئے گروش کیا نہ ہیت اب پستا کیا کریں چڑھی جا چگی کھی 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 کیا بتاتے ہیں دو دس برس کھیلتے بی تی لین نہ بیا کر آئے ترونی ناری شیگر باری چال لہ مل گوائے رات تن سو جنم بھگو دون دی کھی کمائے بنا بندگی باد جات تیرہ جنم اکار سجائے کار اکاگ گئے گھر اپنے بیٹھے سیت بھگائے دانت جاڑ تیرے اکھڑ گئے برس نا بھی تتلائے کہتے ہیں کہ رات نہ ہو جا پڑ سبح اکھڑ دیکھ کھیت میں چلا گیا بگتی بنا تیرہ جیون نشٹ ہو گیا اور بڑھ ہو گیا یہ سپید بھال ہوگے جبان تیری جیب تتلان لگی دانت جاڑ اکھڑ گئے جب کنکر سرانہ بیٹھا خرچ دیکھا کھائے رس نہ بیچ جو نیک مار ہے سین نو دان بتائے اب آنس میں جب کتی نر بھاگ آدمی جو اتا ہے اس کی جبان بد ہو جاتی اور سب سے پہلے جبان بند کرتے ہیں یم کے دودھ کے کہیں رام نہ بول دے یا بتانا دیں گی یم کے دودھ کھڑے ہیں اور پھر اس کے گن گن کا سانس پورے کرتے ہیں کیونکہ سانسوں سے جیون ملا ہو ہے پھر کہتے ہیں ایسے سون بہت تیرے زگہ تمہیں درہ دکھائے رہ جائے کل کے لوگ سمشان گاٹ پہ جا کر کھ کھ گے شریر جہاں سے جڑے گا نہیں اس کا ہے پھوڑ پھوڑ کا کھ کھ چھ دی کو پھر پیچھے تو پس واق جی گت بیل بنائی چیار پیر جنگل میں ڈول تو نہیں ادھر بھرائے اب بچو یہ باتیں کہن کی نہیں یہ کوئی سامان باتیں نہیں کبتی پرمانت باتیں سو کی سو ست ہوتی ایسے تو کتنا دکھ ہوگا منوس جیون میں ہم دیکھو بھوگ لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں پیاس لگتی ہے پانی سمت اور پی لگتے ہیں کوئی تکلیف شریر میں ہوتی ہے ڈاکٹر سے علاج کرا دیکھو جب سہے لگو جلیف بی جی سا لگتے علوہ کھیر بنا کے کھا لیتے ہیں ایک بکتی نہ کرنے سے کیسی درگتی ہوتی ہے پھر پیچھے تو پسوا کی جائے گنت ہو بیل بنائے چار پی جن گل میں لول ترہ تو نہیں پیٹ پر ہے یعنی کھیت میں لے جاتے ہیں بیل کو حلمج ہوتا جاتا ہے آس پاس اس کا چارہ ہوتا ہے بھوک لگ جاتی ہے کھانے دل کھانے دیو شرپر سینگ دیو من بورے دوم اسے مکھر اڑائے کند جو جو تک ہوا کند وں کا بست آئے کوئی 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 کہتے ہیں ترے کوئی سینگ دیو دیو ایک پچھڑ لگا دی دوم اب اسے مچھر اڑا سینگ آوا کر لے یہ آلتر دیکھو پنکھے کلر پیشی کیا بات کر لیکن یہ بچوں کا خیل نہیں کہ تمہیں ایسے مل جائیں گے یہ تو اب مندوری کرو بھگوان کی سیو کرو سومن کرو تان کرو منس جیون پر آپ دو پھر مل لیں گی اور بغیر وقتی اور دل وقتی کرنے والے کو منس جیون بلتا ہم نے تو پیچھا چھٹوا نا ست لوگ سے لیں گے پھر بھی کیا بتاتے ہیں کہ شرپر شنگ دی من بور دوم تو مچھر اوڑائے ایک پچھڑ ہو دوم اس نے پنکھا بنا لیے اور چاہے کولر مال لیے اور کئی کرم ہین پسووں کی وہ پوچھڑ بھی کٹ جاتی ہے دی دن ڈن ڈائل آتا رہتا ہے اتنے کرم گر جاتے ان ساتھ کھیتوں میں کام کرے جاؤں کا بھوس اس میں بہت کٹے دار اس کا بھوس سوتا ہے موکھا مرتا وہ کھاتا ہے پھر پیچھے تو کھر کی جائے گا کھر گدہ اس کے بات تو گدہ بنے گا کھر کھر گدہ جائے اس کے بعد گدہ بنے گا کھر بچنے جائے گا دو آج کھر 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 بکٹی نہ کر اور اوپر سے کمر ٹھوٹ جاتی ہے گدے کی وہ سامان بوڑا رکھنے سے اٹیا رکھنے سے پھر اس کو کمار چھوڑ دیتا ہے مالک کہ جا وہ پیٹ پر کبھی جنگل میں آتی ہے گاز کھاتی ہے کھاتے ہیں اور کاغ اس کے کمر پر بیٹھ کے اس خون چمار بھار کے پسوہ چاہی یہ کشٹ مول لینی ہے اتنا قیر ٹوٹی گیا چھوٹی سی بات کی بھکتی نہ کرنے سے رہ کتنا ظلم ہوگا ہمارے ساتھ بچھو آنک کھولو پھر پیچھے تو کھر کی جائے گا کھوڑ چھوڑ چھوڑنے جائے ٹوٹی کمر پجا ہوگا ساتھ تیرا کھوڑ مانس گلا سکھ دین چور آسی بھکتی کہاں رنگ کہاں رائے ایسی مایا کال بھلی کی نرد بنی بھر 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 درو پر لاز اور قبیر نام دے رہے نشان گر آئے داس گریب قبیر کا چیر سبد سبد اب غان کے ویٹے گریب داس موکسے گا یہ رشیوں کی درو تک رکھی ہے ایسی مایا کال بھلی کی نرد بنی بھر مائے درو پر لاز اور کبیر نام دے رہے نشان گر آئے یعنی درو جی کو پر لاز جی کو تھی عام آدم مانتے ہیں یعنی یہ موکت ہو گئی بھکتی کر کر گئی موکس پرابط کر لیا لیکن کتنا پرابط کر لیا ایک ازار آٹھ یوگ کا برما کا جو دن ہے یہ ان کو اتنا رہات ہیں اس ایک ازار آٹھ ورس کا جو برما کا دن ہے اتنے یہ سرگ مریں گے اس کے بعد پھر نیچ جائیں گے ان میں بھی بگسی کے اوپر جیسے دروب ایک یوگ کے لیے سرگ میں رہے اس پرکار پرماتمہ بتاتے ہیں کہ پور موکس تو قبیر سائم موکت تائیم ہوگی سار نام سار سبت سے درم داس میری لاکھ دوائی سار سبت کی بھار نہ جائیں مول گیان کی بھار نہ جائیں ابھی تک یہ سار نام سار سبت پرمات نے کسی کو بتایا نہیں تھا اب یہ کھلا ہے موکس تو بچو عیب ہوگا آپ کر سیج ہوگا آپ نام دیو اور درو پر رات سے کم سو باغ سار نہیں ہو کیونکہ آپ کو سیدھا موکس ملے گا ان کو پھر سے جنہ ملی نہ پڑے گا کبھی ایشی کلی یہ صدقر مان لی نہ تم بچوں کی بات نہ سمجھ نہ اس کو میں کوئی روم بات نہیں ہوں ورث کی تھوک ملوتا ہوں کتی کٹی کی بات کہ رہا ہوں لیکن اس کو ہلکے ملوگے تو پھر دروکی شروع ہو جائے گی یہ چکر پھر شروع ہو جائے یہ یہ ارہت کا کو آلوئی یا گل بندہ ہے سب کوئی کی کندر اور افطارہ ہر ہر دور بندے کے بعد بچوں لیچار کرو جیسے آج منصیون ہے مالنے اگلا منصیون ہوگا پھر وہ پروسیز جنم ہوگا پڑھے لکھے بڑھے ہوگئے پھر بیا ہوگیا پھر بچے ہوگے پھر پالن پوسن پھر مرگے پھر مالے کا دا جنم پھر بھی ہے تو پھر ہوگے پھر مرگے بڑھے ہوگے کبھی بیچے مرگے کبھی پالت مرگے کبھی ہم مرگے ایسی درگتی ہو رہی ہے اس تا پیچھا چھوٹو آگیا اور وہ اب سمیں آگیا بچوں پھر مات مات پھر تی ڈڑتا سے لگو تو کیا کہتے ہیں بمی چھوڑے چل ہن سا ست لوک ہمارے چھوڑو یوں سن سارا ہو اس سن سار کا کال راج مای آج پسار ہو مای آج پسار چودہ خند جا کے مخب بسط ہیں سب کا کر دے آہ رہ ہو جار بار کوئی لا کر ڈار پھر پھر دے اوت آر ہو پھر پھر دے اوت آر ہو برما وشن سیو تن دری اور کا کون بچار ہو برما بشم سیو تن دری اور کا کون بچار ہو اور کا کون بچار ہو سو سو نر مون جن سب چل بل مار چور سی میں دار ہو مد آکاس آپ جا بیٹھا جوتی سروپ اجیار ہو جوتی سروپ اجیار ہو چھوڑو چھوڑو ہنسا ستلوک ہمارے چھوڑو یو سنسارا ہو چھوڑو یو سنسارا ہو کوٹی چندر سوریہ چھپ جا جا کے ایک روم چمک آرہ ہو کہے کبیر سنو درم داسا لکھو پور سدر بار ہو لکھو پور سدر بار ہو چل ہنسا ستلوک ہمارے چھوڑو یو سنسارا ہو چل ہنسا ستلوک ہمارے چھوڑو یو سنسارا ہو چھوڑو یو سنسارا ہو اس لوک کا کال ہے راجہ کرم جال پسا رہا ہو چودہ کھنڈ جا کے مخ میں بست ہے یو سب کا کر کرتے آ رہا ہو سب کا کرتے آ رہا ہو کہ سرمات مخ کبیر جی کہہ رہے ہیں جو اس گندے لوک چھوڑو چلو ہمارے ست لوک مجھا کوئی دکھ نہیں ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ تپ 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 سب پہ 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 وہاں اس میں سے رس مکال ہے اور پھر جنم دے کہتے درما بشنو سیو تن بھریہ اور کا کون کے چاہ رہا اور کس کا بتاؤ یہ تینوں بھی جنم مرد دو کے اندر ہیں ان کو بھی کھاتا ہے اور جنم 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 یعنی اپنی جبردستین سے غلط کام پروا کر رشی ساد نہ کرنے جنم نہ گئے وہاں برام نا ٹی کر دی کوئی افسرہ بھی کرم پھوڑے پھر باز دی تو ہمارے ہی درپی ہو کر رہا پرما بھائی بچوں کی اس تری بنائی انہی میں سے پرش بنائی ان کے ریسی گندی بال نہ بھر دی اور یہ آپ پس سنائی دوسرے کا ناس کر لے ہوئے سنتان نوت پتی بائی فورس کو پروائی جاری ہے نوٹ کر لی نا کئی آنکھے بند ہو آپ کی اور کس کے لئے اپنے کھانے کے لئے کوئی ادیش نہیں سکتا لیکن اب جو پرماتمہ کی سنو آگی بچوں وہ اس کی رہند سے بار ہے اب آپ کا یہ پریوار ہے آپ کا سنسار یہ ہے اور پھر اس ہم اپنے گھر جا سکیں گی سکند لوگ شے بچ سکیں گی سور نرمونی دن سب سل بل مارے سور آس شی بل رہا مد آکاس آپ جا بیٹھا اوپر کش میں برمان اوپر بیٹھا یہ پرتیک برمان کے اندر اوپر آکاس میں بیٹھا ہے پھر کہتے ہوا کے پار ایک اور نگر ہے اس کال کے لوگ سے آگے کوئی ایک اور نگر ہے جہاں برسے امرت دارہ ہو وہ سپلو کا سویت سروت پھول جا پھول لے ہنسا کرت بیہار ہو کوٹ چندر سوریہ چھپ جہاں یعنی اس کے ایک روم کے بال کے پرکاس کے سامنے کروڑوں چند کروڑوں سوریہ بھی پھکے ہو جاتے ان کا پرکاس ایسا اس مال کے ایک روم کا بال کا پرکاس ہے دیکھو وہ دربار وہ ستہ ستھان بیٹھو اب غریب داست جو کہتے ہیں اس من کو سمگاتے چل سکھ سا گر لے جا ہوں ری من اگ دی س دکھا ری کر سکھ سا گر اس نا نا ری چل دیکھو دی س دی و نا ری چل دیکھو دی س ہمار ری جا کوٹ پدن ہو جی آ ری رم آتما ہر طرح س سمجھانی تیشتہ کرتے ہیں اپنے من کو پاتر بنا کر ہمیں سمجھاتے ہیں چل دیکھو دی س ہمار ری جا تت س چن کار ری چل دی خود دی سے ہمار ری جا کوٹ پدن ہو جی آ ری چل دیکھو دی س ہمار ری جا کوٹ پدن ہو جی آ ری چل دی خود transformer چل دیکھو دیش ہمارا رے جا چند سور نئی تارارے چل دیکھو دیش ہمارا رے نئی بھر امبر گئے نارارے چل دیکھو دیش ہمارا رے جا انت پھول گل جارارے چل دیکھو دیش ہمارا رے جا بانٹھی چوے کلارارے چل دیکھو دیش ہمارا رے جا گھومت ہے متوارارے ارے من کی جادارم دارارے چل دیکھو درو دربارارے چل دیکھو دیش ہمارا رے چل دیکھو دیش ہمارا چل دیکھو دیسے امانی رے جان جل کے بارے بانی رے چل دیکھو دیسے امانی رے میں ستگرو پہ کروں چل دیکھو دیسے بلندارے جان بسے کبھی رازندارے چل دیکھو دیسے اگاہارے جان بسے کبھی رازندارے چل دیکھو دیسے امو لیرے جان بسے کبھی راکھو لیرے چل دیکھو دیسے امان نارے جان بنے کبھی راکھا نارے بچوں پرماتما کی بچے پرماتما کی پیاری آتما گریب داستی و اگوان کو کہ اس لوگ کو دیکھ کر آئے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ چل دیکھو دیسے اگاہارے جان بسے کبھی رازندارے چل دیکھو دیسے بلندارے جان بسے کبھی رازندارے چل دیکھو دیسے مولی رے جان بسے کبھی راکھو لی رے کولی معنی بھی جلاہا ہوتا ہے چل دیکھو دیسے امان نارے جان بنے کبھی راکھا نارے اب وہاں ست لوگ میں کبھی راکھو تانہ بنتے ہیں تانہ بننا ہوتا ہے جو لاحے جو کپڑا بناتے تھے ایک ایک تار جالے تھے اس کو تانہ وہ ہوتے تھے کہ تانہ بن رہا ہے کپڑا بن رہا ہے تو سرشت لوگ کے اندر کبھی رشاہ ساری سرشتی کا کو رچ رہے ہیں ساری سرشتی بنا رہے ہیں اس لیے وہاں ان کو بتا ہے کہ جان بنے کبھی راتانہ رہے ہیں ویڈوں میں بھی پرماتمہ کو جلاہا جیسے جلاہا کپڑا بناتا ہے ایسے پرماتمہ ساری سرشتی کو رچتا ہے چل اوگت نگر نواسارے جاں نہیں من مایا کا واسارے چل اکثر دھام لکھاؤں رے میں اوگت پانچھ لکھاؤں رے کرم کرتار پیانہ رے جون سبد ہے سبد سمانہ رے جان جل میں لدریہ نگر رے جان ہم سر ہے سکھ سا گر رے کبھیری صاحب کہتے ہیں نام سمر لے سکرم کر لے کون جان کل کی غبر نہیں پل کی اسے نکم میں لوک میں ہم رہ رہے ہیں جسٹا کوئی دین دھرم نہیں یہاں کوئی نیائے نہیں اور ایک سیکنڈ کا مروسہ نہیں ایک سیکنڈ میں کیا ہوگی اور پھر بھی ہم پھوڑ لے پھریں جو کسی کے ساتھ دور کرنا ہو جاتی ہے تو ہم نہ سوچا ہمارا نہیں ہوگی کال سب کی فرول مار رہے ہیں اب ہم بھگوان سرنم آگے کبھیری صاحب کی اب ہم کہہ سکتے ہیں دی میری عادت ہے تو اب ہم بھگوان کی سنوں میں ہیں کال کے ان اٹیک سے باہر ہو گئے لیکن جس دن نام کھنڈ ہو گیا کیونکہ جب سکھ ہو جاتا ہے یہ من بکواد کی طرف آوش سے چلتا ہے اور گفلت کراتا ہے نام سب سے پہلے نام کھڑ کروا کے پھر چوٹ مرواتا ہے یہ دھیان رچھو ہے نام شمر لے شکر کر لے کن زانے کل کی خبر نہیں پل کی یہ بات کٹے کی ہیں بکتی کر اچھے کرم کر کل کا کیا وروسہ ایک کل کی وروسہ نہیں آپ دیکھو مچے مچے کر رہے تھے ہم نے دیکھے اور ایسے مارے گئے ان کو پانی بھی پیانے ہونا کوئی نہیں بتا ایکسیڈنٹ میں مرے ایسے باتیں ملا کرتے بلی 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 ڈینگو مارا کرتے تھے ہم نے دیکھے کہی لوگ ایسے اور اس کے بعد جب نام مارک پہ ہم لگے بکتی کا گیان ہوگا اسے تھرت بکتی گیان طرح وہ باتیں ساری یادان لائے گئے یہ بھگوان کیا بنتی ہے فرماتما ستی ظلم ہو گئے تھا میں تو ایسا ہو گیا تھا جیسے پاگل کیا ہو گیا تھا جب یہ سچا گیا نہ سمجھ مارے اور تیرا گجھ گئے دیکھے مچے مچے پھرہا تھے ترتی طول رہکھی تھی اور کام جو کرنکات سٹا بھی نہیں تھا یہ بندی چھوڑ مطلب میرے دل سے یہ کھنے دن تینے نکلیا جیسے کوئی اکسیڈنٹ میں بچ جائے نو بال بال اور پھر نو بیسہ کئی دن تک رہا کر رہے تو داس کی یہ دسہ ہو گی تھی یہ ماتما بڑھی دیا کری یہ مالک کیسے سڑھ میں لیا دیکھ کوڑ کے رٹھو گی جاتا کوتا بڑتا گیدا بڑتا شر میں کیڑے پڑتے گڑی میں بیٹھتا کوئی اس میں پس بانوں میں بڑھا لیں کیوں روٹین نہیں کیوں کھپڑا نہیں کیوں لٹھا نہیں بچوں زب تک یہ بھے نہیں آپ کے سرین میں ہوگا آپ بکتی نہیں کر سکتے موٹی نہیں پاسکتے بھے میں بکتی نہیں ہوگی اور بھے بھی سچا ہے کوئی جھوٹ نہیں کوئی ایسے رانی رانی بات نہیں اس لیے یہ سنسار سمجھدانہ ہی کندہ شامد بہرے گریب داس یہ وقت جاتے ہیں رو گے اس پیرے گریب داس یہ وقت جاتے ہیں رو گے اس پیرے بچوں بچوں بس آج اکنا ہی پرماعتمہ آپ کو موکشتے سدا سکھی رکھے اس مارے کو درین کرو اپنا کللان کرو آپ کی تڑپ آپ کی لگن مالک میں اور دیکھ پڑے ست سائن موسیقی